چینی اور آٹا مہنگا ہونا ہماری کتا ہی ہے وزیراعظم عمران خان نے تسلیم کر لیا کہا وعدہ کرتا ہوں آٹا چینی مہنگا کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اس کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں عمران خان لاہور میں صحت سہولت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو ہمیں حکومت ملی تھی چالیس ہرب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ایک تو وہ مہنگائی ہے جو کہ پرانی حکومت کی یہ جو اتنا بڑے خسارے چھوڑ کے گئی ہے گھی تو اس لیے مہنگا ہوا کہ باہر انٹرنیشنلی ہم گھی باہر سے مگواتے ہیں دالیں باہر سے مگواتے ہیں تو جب روپیہ گرہ وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے اس میں ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کون کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھا ہے اسے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم یہ جو آج ہیلتھ کارٹ دیئے اور انشاءاللہ بہتر لاکھ خاندانوں کو سارے پنجاب میں ملیں گے اس سے آپ دیکھیں گے انقلابی تبدیلی آئے گی ڈیٹھ سال حکومت میں رہ کے آج آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ملک کتن عظیم ملک بننے جا رہا ہے اس پہ وہ جو رکاوتی ہیں جس پہ سب سے بڑی رکاوت یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شکست دیں گے ہم اور یہ وہ ملک بنے گا جہاں باہر سے لوگ انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈے آئیں گے اب آپ کو بتائیں نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں شریف فیملی کے دفاتیر پر چھاپے مار کر اہم ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیب حلکار چیف فائنانچل آفیسر کے دفتر سے دستاویزات لیپ ٹاپ اور فائلے ساتھ لے گئے نون لی کا کہنا ہے کہ چھاپے جہنگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے عارف ملک کی ریپورٹ دیکھئے نیب لاہور کے شریف فیملی کے دفاتیر پر چھاپے اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا منی لانڈرنگ اور بینامی کمپنیوں سے متعلق ریکارڈ کے لیے مورل کاؤن میں دو دفاتیر پر چھاپے مارے گئے اہلکاروں نے یہ چھاپے مجسٹریٹ سے اجازت کے بعد مارے نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ انتفاتر سے منی لانڈرنگ اور بینامی ٹرانزیکشنز کا نیٹورک چلتا رہا ادھر نون لی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اسے حکومت کا تماشا قرار دیا انہوں نے کہا کہ امران مافیا جو مرضی کر لے اس کی کرپشن نالائکی اور نا اہلی اب چھپنے والی نہیں نون لی پنجاب کے صدر رانہ سناولا نے بھی چھاپے پر خوب تنقید کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات کا اندراج اور ان کی تظلیل کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی بہانہ سادھی کرنا اور ادھاروں کو جو ہے وہ استعمال کرنا اس سے برا سیاسی عمل کوئی ہو نہیں سکتا رانہ سناولا نے مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے کا مطالبہ کیا ایک سوال پر کہا کہ چودری پرویز الہی حکومتی اتحاد سے باہر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے خوشویق رشید کہتے ہیں فضل رحمان پر آرٹیکل چھے لگانے کا حامی نہیں لیکن وہ دھرنے کی سوچ لے کر اسلام آباد آئے تو دھر لیے جائیں گے نواز شریف اور حاصل زرداری کی خاموشی زیادہ خطرناک ہے وزیر ریلوے نے مہنگائی کو حکومت کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا اگر کراچی کی ایک بھی بلڈنگ بگ گئی تو اسی سال ختم ہو جائے گا ریلوے کا خسارہ مہنگائی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے جتنا انسان کے بس میں ہیں اتنا عمران خان میند کر رہے ہیں سیکیورٹی ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں میں عمران خان کو پانچ سال مکمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آرٹیکل سکس میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ مولانا فضل الرحمن پر ہوں ویسے ہی اس کو دھر لینا چاہیے لیکن اگر وہ دھرنے کی سوچ لے کر اسلام آباد آئے تو اس دفعہ وہ دھر لیے جائیں گے سرکاری مہمان ہوں گے نواز شریف آ نہیں رہا مریم جا نہیں رہی شباز آئے گا تو وہ میری پارٹی کا آدمی ہے گھڑی گھڑی کھیلے پھرتا رہے جمعہ جنج کے ساتھ نئے پارٹینس دونوں پارٹیاں مل کے بنا رہی ہیں پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم نے نئے پارٹینس کی ترمیم کی طرف چلے گئے ہیں پہلے کم از کم نئے کافی ایکٹیو تھی لوگوں کی پیشیاں لگتی تھی آپ کے پرورام ہو جاتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی تحریک نہیں چلانے ہیں ان کا خاموش رہنا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اپنے لیے یہ رہتیں ڈھونڈتے ہیں پی ٹی آئی میرے ہماری اس جیب میں اور نون لیگ اس جیب میں فضل الرمان آئے گا اگر دھرنا دے گا تو دھر لیا جائے بلاول سے میری دل لگی ہے میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ جیل جائے آگے بڑے حرار کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے لاہور سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پلس خدمت مرکز کا افتتا کیا وزیراعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ بڑے جرائم پیشہ ناصر اور قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور ایکشن لے انہوں نے پلس میں سزا اور جزا کے نظام کو رائج کرنے پر بھی توجہ دینے کی ہدایت کی وزیراعظم کا لاہور میں سیف سٹی آتھارٹی کے ہیٹ آفیس کا دورہ حدمت مرکز کا افتتا حکام نے منصوبے کا دائرہ کار بڑھانے پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیراعلا اور گورنر پنجاب بھی موجود تھے وزیراعظم نے کہا کہ محکمہ پولیس میں سزا اور جزا کے نظام کو رائج کرنے پر برپور توجہ دی جائے جس کے بغیر پولیس میں بہتری ممکن نہیں عمران حان کا کہنا تھا کہ گلوپل پورٹر سے آور سیز پاکستانیوں کا اپنے ملک میں سرمایہ کاری پر اعتماد بحال ہوگا ملک میں امن و امان اور قانون کی عملداری ہر صورت ممکن بنانا ہماری ترجیح ہے وزیراعظم نے کہا کہ معیشت کی ترقی امن و امان کی بہتر صورتحال اور قانون کی عملداری سے منسلک ہے تیزی سے بڑھتی عبادی اور محدود وسائل میں ہمیں اپنی بہترین ترجیحات مرتب کرنی ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں دنیا میں سائبر کرائم اور قوانین پر بہت کام ہو رہا ہے پاکستان بھی سنجیدگی کے ساتھ اس جانب توجہ دے لہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ پاکستان میں متعلقہ ادارے سائبر کرائم کو صرف ایک عام شکایت کی طرح سمجھتے ہیں ہمیں سائبر کرائمز کو عام جلم سے ہٹ کر سمجھنا چاہیے موبائل فون اور کمپیوٹر کو مصبت اور منفی استعمال کرنے والے دونوں طرح کے افراد کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے حکومت کو سخت ترین صاحبہ قوانین بنانے ہوں گے اس وقت پھر دو ساشی قوان صاحبہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں پھر کیسے وہ پاکستان میں آتی تھی اور کس طرح وہ سرورز اور ان کی ہارڈ ڈسک کے اندر جو حقائق بول رہے ہیں اس کے ساتھ جڑی چیخے اور آبکہ نون لیگی ترجمانوں کی بول رہی ہے جس طرح ہارڈ ڈسک بول رہی ہیں اس سے زیادہ سخت ہارڈ ڈسک کی زبان سے زیادہ سخت جو ہے لیگی ترجمانوں کی زبانیں بول رہی ہیں اور حقائق چھپ نہیں سکتے ہمیں رہبر کہلانے والے جو رہزن ہیں ان کی واکستان واپسی کی امید ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر انہوں نے اس مال پانی کو کٹھا کرنے میں اور اپنے بچوں کو قوم کے بچوں کے صحت انصاف پینے کے صاف پانی بہتر سکولوں کے اندر سہولتوں کی قیمت پہ محلوں میں عباد نہیں کیا یوکے کے تو وہ واپس آئیں اس وردوس آشکوان صاحبہ میڈیا سے گفتو کر رہی ہیں ان کا کہنا کہ حکومت نے غریبوں کے دکھوں کا مدعویٰ کرنا ہے وزیراعظم نے صحت کارٹ کا اجرا کر کے جاتی عمرہ کے محلوں پر لرزا تاری کروا دیا ہے اب آپ کو بتائیں کشمیر کی حیثیت ہمارے لیے چناک کلے جیسی ہے ترک سادر کی بیان پر بھارت کو مرچے لگ گئی انڈین میڈیا بھی ہتے سے اکھڑ گیا ترک سادر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ خطاب کو شہس ترکیوں میں جگہ دے دی بھارتی میڈیا کا کہنا ہے ترک سادر کے بیان سے بھارت اور ترکی میں دوریاں مزید بڑھیں گی ترک سادر کے بیان پر بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی بیان جاری کیا جس میں وہی روایتی جملہ دہرا گیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے ترکی ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے مسئلہ کشمیر پر ترک صدر کا دو ٹوک موقف دورہ پاکستان میں بھارت کو آئینہ دکھا دیا ترک سادر کے اس بیان پر بھارت کو مرچے لگ گئی میڈیا آگ بگولہ ہو گیا بھارتی دفتر خارجہ نے بھی بیان جاری کر کے دل ہلکہ کیا بیان میں وہی گھسا پٹا جملہ لکھا کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور ترکی اس معاملے میں نہ بولے ادھر پاکستان سے بغض رکھنے والی کچھ جنتہ ٹوٹر پر بھڑاس نکال رہی ہے کچھ نے ترکی کی مسنوعات کے بائیک آٹ کا اعلان بھی کر دیا اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان